حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی اکثر یہ کہتا رہتا تھا کہ مجھ سے بے شمار گناہ اور جرم سرصد ہوتے رہتے ہیں اللہ کے کرم سے مجھے کچھ نہیں ہوتا حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی تو کہنے لگے ارے بے وقوف تو سرات مستقیم سے بھٹک گیا ہے تیری مثال اس سیاہ دیکھ کی طرح ہے جس پر اسی کا رنگ چڑھتا رہتا ہے اسی طرح تیرے برے عمال نے تیری روح کو بے نور کر دیا ہے تیرا دل روحانی طور پر زنگ آلود ہو چکا ہے جو بدنصیب گناہ میں آلودہ ہو اور اوپر سے اس پر اسرار کرے تو اس کی عقل پر خاک پڑ جاتی ہے اسے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہاں تک کہ اسے گناہ کے کاموں میں لذت ملنے لگتی ہے وہ شخص گمراہ اور بے دین ہو جاتا ہے اس میں حیاء اور ندامت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا حضرت شیب علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اس شخص نے کہا کہ آپ نے بجا فرمایا لیکن یہ بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا مواخضہ کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے اس شخص کو یہ جواب ملا کہ رب کی ذات ستارالعیوب ہے اس کی گرفت کی مختلف علامتیں ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ جب ایسا شخص عبادات کرتا ہے تو اس کی روح کو عبادتوں اور نیکیوں سے ذرہ برابر بھی لذت نہیں ملتی ظاہری طور پر تو وہ عبادات کر رہا ہوتا ہے لیکن باطنی طور پر اسے کوئی روحانی سکون یا خشو اور خسو نہیں ملتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت میں اخروڑ تو انگنت ہوں مگر ان میں مغز نہ ہو عبادت اور نیکیوں کا پھل پانے کے لیے بھی اس میں ذوق درکار ہے جب اس شخص کو اپنے باطن کا پتا چلا اور اپنی روحانی بیماری معلوم ہوئی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا یہ واقعہ مولانا جلال الدین رومی کی کتاب حقایت رومی سے لیا گیا ہے اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بدعملی اور غلطکاری پر اس کی گریفت نہیں ہوتی بلکہ اس کا انداز مختلف قسم کا ہوتا ہے موسیقا موسیقی